پردیس کے مکہ سچیف درگا سنکر مشو میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ گرکپور پہلے کئی بار آ چکے ہیں یہاں پر نجی ٹی کے دوارہ ایک نیورو وائرولوجسٹ پروفیسر انیتا دیسائی جو نیمانس کے پروفیسر ہیں ان کی ادھرکستان میں ٹیم آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ جی ای 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 ایس کے بارے میں کیا کام کیا گیا ہے وہ دیکھ کر کافے خوش ہوئے ہیں کہ یہاں پر اتنا سارا کام ہوا ہے وہ خود دو ہزار سے لے کر دو ہزار دو تک یوپی سرکار میں سواست سچیف ہونے کے ساتھ یوپی ہیلتھ ڈیولپمنٹ سسٹم کے پروزیکٹ ڈیریکٹر بھی رہے ہیں یہاں پر بی آر سی میں آ کر دیکھیں کہ اتنی بھیاوے استثیتی تھی ایک بیڑ پر تین چار بچے پڑے ہیں کچھ مر بھی رہے ہیں سی ای 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 ایس کے خاتمے کے لیے مہد سواستی ویوہاگ ہی نہیں ہر ویوہاگ کو لگا کر پہلے کی اپیکشہ 95% ڈیتھ اور کیسز میں کمی ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ 21 سال بعد بی آر ڈی میٹر کالیج گئے ہیں تب سواست سچیف اور اب مکھی سچیف کے روپ میں گئے آئی سی ای ایم آر اور جینوم سیکوینسنگ کسی بھی طرح کے وائرس کی کنڈلی نکال کر دیکھی جا سکتی ہے بائیو سیفٹی لیول 3 کی موبائل وین بھی جلد ہی گورکپور آنے والی ہے وہ بتا سکتی ہے کہ کس طرح کی پرابلم ہے آج بی آر ڈی میٹر کالیج میں ہائی ٹیک فیسلٹی دیکھ کر کافی خوش ہوں انہوں نے کہا کہ بی آر ڈی میٹر کالیج کا سورو بدل گیا ہے کیمپس اتنا اچھا ہو گیا ہے یہاں نیکو پیکو کے ساتھ انیسو دھائیں بھی مریجوں کو مل رہی ہے جہی اے ایس کی مرتیو در کو مکھی منٹری یوگی آدھی تینات کے پریاسوں سے پنچانویں فیزدی تک کم کر دیا گیا ہے اسے سو پرتیشت تک لانے کے لیے ہم سبھی کو مل کر پریاس کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی برسات کا مہینہ شروع ہوتے ہی سنچاری روگوں کا پرکوب بھی بڑھتا ہے ہمیں لوگوں کو گھر گھر جا کر جاگروک کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ایمز کا انہوں نے کل دورہ کیا ہے تین سال میں ایمز کورکپور میں جوسف دھائی مل رہی ہے انہیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تین سو بیڈ کا اسپطال شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ہر روز دوہزار پانسو مریجوں کا اوپیڈی میں علاج ہو رہا ہے انفرسٹرکشر بھی تیجی کے ساتھ بڑھ رہا ہے انہوں نے ایمز کی کارے کاری ندیشک ڈاکٹر سرکھا کی شور کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہتر سویدھاؤں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اچھے سکارے کر رہی ہیں جلد ہی لوگوں کو اور بھی بیڈ اپلبد ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہاسٹل اور ایک سو پچاس کے قریب آئی پی ایل ہو رہا ہے ایم بی بی ایس کی کلاسے سروع ہو گئے ہیں آس پاس کے جلے کے ساتھ بیہار اور نیپال کی مریجوں کو سویدھا ملے گا جب جے ای ایس کے مریج مرنے سروع ہوتے تھے تب پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر بی آر ڈی کے علاوہ کہیں علاج نہیں اب مریجوں کی سنکھیاں بہت کم ہو گئی ہے اس سبمند میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے پردیش کے مکہ سچیف درگا سنکرمشو نے کہا دیکھیں میں گورکپور مکہ سچیف کے روپ میں تو میں پہلے بار آ رہا ہوں اس کے پہلے کئی بار آیا ہوں سب سے پہلے تو میں آیا اس لئے کہ یہاں پہ انجی ٹی جو ہمارا ماننی انجی ٹی ہے ان کے دوارہ ایک نیرو وائرالوجسٹ پروفیسر انیتا دے سائی یہ نیمہانس ہے نیمہانس کی پروفیسر ہے نیرو وائرالوجسٹ دپارٹمنٹ کی ان کی ادھیکستہ میں ایک ٹیم کو انہوں نے کہا کہ دیکھنے کے لئے کہ یہاں پہ کیا جو اے ایس اور جے ای کے بارے میں کیا کارے کیا گیا ہے اور میں بتا دوں ان کے جب انہوں نے سارا چیز دیکھا وہ اتنی پرسند تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا سارا کام نہ کہول گورکپور میں بلکہ پورے پورے اتر پردیش کے تمام ساری علاقے پہ ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے پہلے سے ہی ہم نے بہت ساری اچھی چیزیں گورکپور کے بارے میں لکھی ہوئے کہ یہاں پہ اتنا سارا کام ہوئے لیکن جب موقع پہ آ کر کے دیکھا تب تو مجھے بشواس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا سارا کام یہاں پہ ہوا ہے میں اپنے انہوں کو بتاؤں میں دو ہزار سے لے کر دو ہزار دو کی بچ میں قریب ڈیڑھ سال میں سواث سچیو تھا اتر پردیش سرکار میں اور میں یو پی ہیل سسٹم ڈبلوپن پروجیکٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہوا کرتا تھا بیٹ جاؤ اس پیریڈ میں دو ہزار ایک میں آیا تھا گورکپور میں جب ہیل سیکریٹری کی طور پہ آیا تھا اور اسی بی آڈی بیٹیکل کالیج میں میں آگر کے دیکھا اور وہاں پہ اتنی بھائیوہ حصتی تھی من دکھتا تھا کہ ہمارے کیسے ایک ایک بیٹ کے پر چار چار بچے پڑے تین تین بچے پڑے اور کچھ بچے مر جائے بہت بری حالت تھی اور اس کے بعد اتنی ساری کوششی رائے سرکار کے یہاں پہ بہت کئی سارے کوشش کیے گئے لیکن میں سمتتا ہوں کہ جو ہمارے ماننی مکمتری جی نے دو ہزار سترہ کے بعد سے جس پرکار کا فوکس لا دیا پورے ای ای اور جی ای ایس کے لئے جی ای اور ای ایس کے لئے اور جس پرکار کا آل آؤٹ افرٹ ہنہیں گورنمنٹ کا ایک انگ نہیں گورنمنٹ کا یہ سواستی بھاگ کا کام نہیں ہے بلکہ سواستی بھاگ اس میں لگا ہوا ہے تو نگر بکاس لگا ہوا ہے تو گرام بکاس لگا ہوا ہے تو کرسی بھاگ لگا ہوا ہے انیوال ہزمنٹی دیپارٹمنٹ لگا ہوا ہر ایک دیپارٹمنٹ کی جمہداری سنشت کر کے اور ایک ساموہک جو ہماری جو لوگوں کی جو ہے کمیونٹی کو انوالف کر کے جس پرکار سے ایک آل آؤٹ افرٹ ہوا اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج اگر آپ پرانا دیکھیں کہ جو ہمارے پہلے جو کتنے یہاں پہ ڈیتھ ہوتے تھے کتنے یہاں پہ ڈیتھ ہوتے تھے تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا پروگریس ہے لیکن اگر دوزار سترہ میں جو جرنی سٹارٹ کیا مانی محفندی جی نے تب سے قریب نائنٹی فائی پرسنٹ ڈیتھ میں کمی ہو گیا بور دن نائنٹی پرسنٹ ڈیتھ میں کمی ہو گیا یہ ایک بہت بڑا افرٹ ہے اور مجھے تو آشیر ہوا کہ جب اسی بی آرڈی کالیج میں سوچے اکیس سال کے بعد میں بی آرڈی کالیج میں میں گیا تھا تب آیا تھا سوات سنجی کے طور پر اب آیا میں موک سنجی کے طور پر بی آرڈی کالیج میں آج چار سو اٹھائیس بیٹ کا جو پیڈیارٹک ان کی فیسیلیٹی کریٹ ہو گئی وہاں پہ پی کو ہے وہاں پہ نیکو ہے وہاں پہ جو ہے ایس ڈی ایس ڈی وی ہے یہ جو تمام ساری فیسیلیٹی وہاں پہ create ہو گئی وہاں پہ ICMR کو جو ماننی پردان منتری جی نے ادھاٹن کیا ICMR کا جا کر کے دیکھا وہاں پہ جنوم سیکوینسی آپ جنوم سیکوینسنگ جانتے ہیں کہ اس کا بلکل لیٹس ٹیکنولوجی اس کی پوری پوری اکیپنٹ یہاں پہ آ گیا اور سارا اسٹیبلائز ہو چکا ہے آگے وہاں جنوم سیکوینسنگ ہونے جاری یہ کسی بھی پرکار کا کوئی ویرس ہو اس کے بارے میں اس کی پوری کی پوری جیسے اس کی کنڈلی نکال کے بچے کا دیکھ رہتے ہیں ایسے پوری اس کی وائرس کی کنڈلی نکال کر اس کو کیسے کریں گے یہ فیسیلیٹی آج گورکپور میں آگے اور مجھے کل انہوں نے بتایا کہ بائیو سیفٹی لیول 3 بائیو سیفٹی لیول 3 کا موبائل وین بھی گورکپور کے لئے الارٹ ہو چکا ہے جو ابھی ایک WHO کا پرزارس نہیں اس میں ہو کرنے کے بعد وہ گورکپور آنے والا ہے وہ پورے علاقے میں گھوم گھوم کے کسی بھی پرکار کا وائرس ہو یہ بہت ہائی لیول کا بائیو سیفٹی لیول 3 اس لیول کا ایک موبائل وین ایک ترز موبائل لیوریٹری ہے کہیں بھی اس کو کل کوسی نگر کے لے جائیں دیوریا لے جائیں مہراج گھر لے جائیں گورکپور کے کسی علاقے میں لے جائیں وہاں جا کر کے اس کی پوری پوری بیٹھ کے ساری انالیسیز کر کے اس کے بارے میں بتا سکتے کہ کس نیچر کا پراؤلم تو میں کل اس کا آئی سی امار کی فیزلیٹی دیکھا ان کی فیزلیٹی میں نے دیکھا جو بی آر ڈی کالیج کی اتنا دیکھ کر کے خوش ہوا کہ اتنی کیمپس اتنا خوبصورت ہو گیا ہے اندر کی فیزلیٹی اتنی ساری ڈبلپ کر گئی ہے جو کہ اپنے آپ میں میرے لیے تو ایک بہت بڑا اسٹیمنٹ مجھے دیکھا اور مجھے لگا کہ اس سے فرقات ہے یہاں پہ All India Institute of Medical Sciences کل میں دیکھا جا کر کے پورا All India Institute of Medical Sciences یہاں پہ 300 بیٹھ آلیڈی چالو ہو گئے وہاں پہ قریب دھائی ہزار ڈیلی کا OPD ہو رہا ہے وہاں پہ قریب ڈیڑھ سو کے آس پاس وہاں پہ IPD ہو رہا ہے وہاں پہ سارے سنٹر سپرسویلٹری کے کچھ ایک چیزوں کو چھوڑ کے باگے ساری سریزے چالو ہو گئی وہاں ہوسٹل چالو ہو گیا بچوں کا جو ہے مددہ وہاں پہ MBBS کے کلاسے چالو ہو گئے تو All India Institute of Medical Sciences کا بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جوگدان میں سوٹا ہوں نہ کہاں گورکپور کے لئے گورکپور کے آس پاس جو پوروانچل کے ہمارے تمام سارے جلے ہیں آجمگڑس ڈیویزن کو لے لیجے ادھر جو بستی ڈیویزن کو لے لیجے اس آس پاس کے جتنے سارے ہمارے جلے ان سارے کے لئے ایک بہت بڑی فیسلیٹی یہاں پہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور وہ ساری جو ڈاکٹر سوریخہ جو وہاں پہ ہیں ان سے میری چرچہ ہوئی کہ کس پرکار کی فیسلیٹی کس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ نیپال سے بھی جو ہمارے صدن بیہار ہے یا پچھوی بیہار ہے وہاں سے بھی تمام سارے یہاں پہ پیسنٹس آ رہے ہیں ان کے پاس آ رہے ہیں نیپال سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے ایک بڑا میڈر فیسلیٹی یہاں پہ کریٹ ہو گئی ہے جو ہمارا اے ای اور جے ای ایس کے لئے جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ پہلے جو ہر کوئی کے لئے ہمارا بابا راگہو داس میڈیکل کالیج کلابہ کوئی فیسلیٹی تھی نہیں جب لوگ مرنا چالوں ہوتے تھے بچوں کے تکلیف ہوتی تھی آپ کو اگر یاد کریں مانی مکھندری جی جس میں جب میمبر آ پارلیمنٹ کیسے پارلیمنٹ انہیں بھاثنہ دی تھی کس پرکار سے انہیں بنے ان کا جو جس پرکار کیے کر وہ احتیاسی بھاثنہ وہ دکھاتا ہے کہ ان کو کتنا پہنتا ہے آج ہمارے جو ہر ایک سی ای سی کے اوپر وہاں پہ ای ٹی سی تیار ہو گیا بنے انسیفلائٹس ٹیٹمنٹ سنٹر تیار ہو گیا وہاں پہ پی کو اور منیو پی کو بنے ہمارے پیڈیٹک آئی سی او اور جو ہے منی پیڈیٹک آئی سی او وہ تیار ہو گیا تاکہ لوگوں کو یہاں تک آنے کی آسکتا نہیں ہے اگر کوئی تکلیف ہے وہ تکلیف کو آپ وہی پہ اپنے پی کو اپنے سنٹر کو وہاں پہ دکھا سکتے ہیں میں آپ لوگ کے مادنوں سے ساری پبلک سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بچے کو کیونکہ دیکھیں آنے والے سوے میں جون جولائی سے یہ چالو ہوتا ہے اور سپٹمبر اکٹروبر تک یہ جاتا ہے میں اپنے سارے جو ہمارے پریس کے بھائی لوگ ہیں سب سے میں ریکسٹ کرنا جاؤں کہ آپ بھی اس کے سمواحق بنیے آپ بھی اس کے مدد کریے اور ان سے کرتے بھی آپ ہیں کہ اگر کسی بچے کو کنولزنس آتا ہے بخار ہوتا ہے اس کی جو اس کو تباہم قسم کیسے سمٹمز آتے ہیں ان سمٹمز کے لیے آپ کو کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کا جو نیرے سمارا جو ایٹی سی بنا ہوا آپ ایٹی سی جائیے وہاں پہ ٹرینڈ ڈاکٹر ہے انہوں نے ڈی سی اچ کیا ہوا ہے وہ پیڈی آٹی سیزن میں اس کے بارے انہوں نے ایکسپرٹیز حاصل کی ہے اس پرٹیکلر ڈی جیز کو ہنڈل کرنے کے لئے ان کی ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے ان کے پاس جائیے ان کو جو دورت ہوگا وہ پورا پورا اس کا ٹریپنٹ دیں گے اور وہاں سے ان کو لگتا ہے کہ پھر بھی ان کو کچھ ایکسٹر اس کے لئے تو اس کے لئے ترنت ریفر کر دیں گے بی آر ڈی میٹرچل کالیج کے لئے تو میں سبتا ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ گاؤ گاؤ میں یہ جو یہ پہلے آپ کو سوچے تھے کہ کمیل یہ جو ایس ہے اب ایس میں جیسے اسکرپ ٹائفوس جو مائٹ سے اس سے جو آ جاتا ہے پچاس پرسن سے زیادہ کیسے تو اسی ہوتا ہے اتنے سارے بچوں کا ڈیتھ اس کے ناتے ہوتا ہے جب ہمیں جانکاری مل گئی ہے تو اس جانکاری کا پورا پورا لاب لے کر کے ہمیں یہاں پہ اس کو سننے لیبل پہ لانا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیسر انیتا جیسا ہی سی ہیٹس نیرو خیرالجی ڈیپارٹمنٹ انیمانس انہوں نے اتنا انہوں نے خوشی جائر کی انہوں نے اتنی پوزیڈی باتیں کی اور یہاں پہ میں نے آئی سی امار جو آئی سی امار کا جو ریجنل سٹر انہوں کے پیپر بھی میں نے دیکھا پوری نلسیس کر رکھی انہوں نے تو یہ مجھے بڑے لئے بہت بڑا ایک اچھا ایکسپریزنس تھا اور میں نے اپنے سارے ادھکاریوں کو بھی سارے کلیکٹر سارے سی جو سارے سی اموز یہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ان کو یہی انسٹرکشن دیا ہے کہ آپ اس بار ہم کو جیرو تک لانے کے لیے ہمیں پورا پریاز کرنا چاہیے سب سے پہلے بھی ہمارے پاس وقت ہے گھر گھر جا گھر کہ اس کو جانکاری جو ہمارا جو ہمارے سنکرامک روگ ہے جو سنچاری روگ ہیں ان کے لیے جو ایک بیسیس اویان مانی مکنطی جن نے پیچھے مہاراج ان سے چالو کیا تھا اس اویان کے اتھات گھر گھر پہنچ کر کے ان کو دستک دیں ہر گھر کو ان کو تین ہی لوگ وہاں بھرتی ہیں اور تینوں سے میری بات ہو اور پتا چلا کہ وہ بھرتی کتنے دنوں سے کس حالت بلے کے آئے تھے اور آج ان کے کی حالت ہے ان کی مدر سے یا ایک پہ ان کی بھوہا تھی ان سے بات کر کے اتنا اچھا لگا کہ دیور فیلنگ سو گوڑ کہ ہمارا بچہ جب آئے تھے تو بچہ انکانسوس بات نہیں کر سکتا بول نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا تھا آج وہ بچہ بات کر رہا آرام سے بیٹھ رہا سب کچھ چیزیں کر رہا یہ ایک پوزیٹیو چیز میں سبتا ہوں بہت بڑا ایک لرننگ ہوئی اس کے علاوہ آج سبح میں یہ تو کل کا تمہیں پورا سام کو آنے کے بات سے میں فل فوکس میرا آج یہاں پہ سام کو میں آج سبح سبح میں یہاں کے گیا جو جو بنا ہوا کیا نام اس کا ہے سہید اسفاک اللہ سہید اسفاک اللہ سہید اسفاک اللہ پرانی اددان میں دیکھنے کو گیا یہ بھی میرے لئے میں جیسے پچھلے بار جب میں بھارے سرکار کے سچیو کے طور پر پہ آیا تھا گورکپور دسمبر میں میں آیا تھا تب میں نے یہاں پہ وارٹر اسپورٹس کی جو فیسلیٹی تیار کھی جا رہی ہے وارٹر اسپورٹ کی فیسلیٹی رامگڑ تال میں جو کی آپ دیکھ رہے کہ اس کی پالیٹی وارٹر امپروو ہوگی اور زیادہ امپروو ہوگی لیٹ میں تلیو کہ میں لگاتار ریفیو کرتا رہتا ہوں وہاں پہ جتنی ساری ڈرینس آرہی ڈرینس کو ابھی فائٹو ریمیڈیل کے لیے سسطم میں اس کو ابھی پوری تر سے نہیں کر رہے بٹ ان کا پورا پورا میرے ریڈار پہ ہے میں اس کو ریفیو کرتا رہتا ہوں ہر تین میں ریفیو کرتا ہوں ابھی حال میں میں نے ریفیو کہا تھا کہ جتنی ساری ڈرین آرہی اس ڈرین کو کسے ہم لوگ ٹیٹ کریں گے اور کیا اس کا ٹائم فرم ہے جب وہ پورا ہو جائے گا تو بلکل پانی اس کا نیرمل ہو جائے گا لیکن آلیڈی فائٹو ریمیڈیل کے اس میں کافی بہتر اس میں پرنام ہے جو ہماری جو یہاں پہ water sports کی facility تیار ہوئی ہے water sports facility کے بعد ان سے گورکپور کو ایک national اور international circuit میں لائے گا جہاں یہاں پہ national international circuit میں جہاں پہ ایک national level اور international level کے جو water event ہونے چالو ہو جائیں گے تو اس سے تمام سارے لوگ ایک رگلر طور پہ یہاں آنیں گے کہ اتنا بڑا water body ایک ساتھ جہاں پہ تین کلومیٹر کے سے بڑا ایک پاٹ ہو ایک ساتھ ایک سیدھا سیدھا ہو وہاں پہ ایسا کہیں نہیں ملتا تو بہت سارے international national competitions یہاں پہ ہوتلوں میں بہت سارا business ultimately کیا ہے کہ یہ سب economic activity ایک آرثیق بگاست ہوتا تو اس کو تو میں نے دیکھا تھا تب جب میں سچیو میں دیسمبر دوہزار اکیس میں یہاں پہ آیا تھا ابھی جو میں نے اس کو اس کے بگل میں پرانی ادھان کو جب میں جا کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پہ اتنی ساری فیزلیٹی بن گئی ہے جیسے سیون ڈی کا experience میں تباہم ساری چیزوں کو جو کہ آپ اتنے اچھے سے دیکھ سمجھ سکتے ہیں بچوں کے لئے میں تو کہوں گا کہ سب کو وہاں پہ جانا چاہیے ان فکر اپنے اتکاریوں سے میں نے کہا کہ اس کو اور زیادہ لوگ آتے اس کو اور کیسے پاپلر بنا سکتے اور وہاں پہ چیز بہت ساری بات میں ان ساری بہت ساری بہت بہت رائنو بھی ہے وہاں پہ سنیکس کا بھی ہے یہ کیا کہتے ہیں ٹٹلی کا ہے اتنی ساری فیزلیٹیز وہاں پہ بنی ہوئے بگر بچ کے بہت ساری چیز بنی ہوئے اور لوگ کو جا کر کے ہمارے بنے جیو کے ساتھ بہت ساری چیز دیکھ سکتے یہ بھی ایک پہشان بنی گو رکھنات مندر کے ناتے رکھنات مندر بھی جانے کا مجھے سو بھاگ ملا اور رکھنات مندر میں جا کر کہ وہاں پہ نکیول مندر کا درسن بلکہ جا کر کہ وہاں کی بہوستہ میں نے دیکھی بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا کہ وہاں کی جیسے گوشالہ ہے گوشالہ کا کیسے پروند کرتے پورے پردیس بھر میں تمام سارے گو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو گوونس کے لیے ہمارے سہروں میں کانا گوشالہ جو کانا گوشالہ اور جو ہمارے تمام سارے دیہادی چھت میں ایسے گو آسر بنے ہوئے ان کے پروند کر سکتے اور اس کو کیسے بہتر پروند کر سکتے وہاں کے اسپتال کو بھی جا کے دیکھا میں نے وہاں کی جو ہماری جو NM GNM اور BFC nursing کی جو فیسیلیٹی ہے وہ بھی دیکھا چیزوں کو بہت چیزیں میں نے اپنے مار کی ہے اور ابھی میں نے یہاں پہ سب سے چیز گوڑکپور کی لگی میں لیٹ بی سیر ویڈ بی 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 بھارت سرکار کا اربن این ہوجنگ کا سکرٹی کریب چار سال سات مہینے سے زیادہ رہا ہو میں پورے دیش بھر میں گھومنے کا پورے دیش بھر کو سمجھنے کا دنیا کے تمام سارے شہروں کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا گوڑکپور میں پریورتر مجھے دیکھنے کو ملا وہ سب سے بڑی چیز absolutely clean جو clean ڈیو can give 10 ڈیت بھنیا جو ہے تھوڑی صدار کی جورت جو میں نے کلیکٹر سے منصفل کمیشن سے میں نے بات کی وہ سب چیزوں کو جیسے کی یہاں پہ سولیڈ ویس پرانٹ ہے اس کو کیسے کر دیں گے سوڑ سگریگیشن کو کیسے ہنڈیڈ پرسن کر جے کمیشن کا انوالمنٹ کسی ہنڈیڈ پرسن کر گے سوڑ سگریگیشن کریں گے سوڑ کو جو جو ویٹ ڈیو کو کنچن نکال سکتے ہیں یہ سب بہت ساری چرچہ میری پرسپل کمیسر سے کلکٹر سے کمیسر لیکن جو کلین لیول مجھے سڑکوں پر لیٹرنگ نہیں ملا تمام سارے جگہ میں اتنی سارے روڈ میں گیا اتنی ساری جگہ مجھے جگہ پر صفائی نہیں ہوتی تو اپنے آپ سڑکے چھوڑی چھوڑی دیکھ رہی سڑکوں میں آپ کئی بھی آپ کو جن پر چیزوں کو پہلے میں گورکپر میں اتنی بار آیا ہوں اتنی چھوڑی سڑکے بہت چھوڑی نظر آرہی اتنی ساری ایکٹیوٹیز سارے کام پورے شہر میں کام چل لگ میں سارے پانچ ہزار کروڑ کے کام یہاں پہ گورکپر میں ہو رہے لگ بک ایک ہزار دو سو کے آس پر 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 چل 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 اپرو فیننس کے جو اس کا جو پی بی ریکمن ڈیشن کرا دیا تھا بھارت سرکار سے شکریت ہوگا تو گورکپور کے نقصے کو ایک نئے لیول پہ جائے گا اگر میٹرو بھی بنتی ہے تو اپنے آپ پہ بہت بڑی چیز ہے لیکن جو میں اپنے اتھکاج سے سے ریویو کیا وہی نہیں بلکہ سارے 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 پروجیٹ کو جو چاروں ہمارے جو جلے ہے یہاں پہ گورکپور تو ہی کوشی نگر بھی ہے دیوری بھی ہے مہاراج گنج بھی ہے ریویو کر کے جہاں کہیں بھی کوئی اگر مجھے دکھا کہ یہاں پہ سکتے کر سکتے وہ سارے ساری چرچہ کی پولیس کے سارے ادھکاریوں سے سارے پورے پردیس کے سارے نگر بھی سے ریلیٹیڈ جو چاہے ٹاؤن نیریہ ہو جس کو نگر پنچایت کرتے ہیں نگر پالکہ ہو جس کو کیا بولتا نگر نگر پنچا تو ٹاؤن لیا کرتے ہیں نگر پالکہ نگر پالکہ ہے مون سکالیٹی یا نگر نگم سارے سارے پولیس ادھکاریوں کو ریلیٹ ادھکاریوں کو سڈی ام سے لے کر دی ام کمیسر سارے سارے ادھکاریوں کو مکنطی جنے وی سی کی تھی ان ساری باتوں کو جو مانی مکنطی جی آدھی ان کو دوبارہ ایک بار فرس ان سے ریٹیٹ کیا جس سے اس کا گراؤن پہ ام لوگوں کو اگر جیسے سفائی سے بہتر ہوتا اسی پیکار سے اگر ہمارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر ہو اس سے بہت فائدہ ملتا ایک سار کا روپ ہی کھل جاتا ایک مل ہوں کہ ایک بہت سیڈیس فائد ہوں جو ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے لڑ لنننگ فر می این سیڈیس فائد ہوں جو ہمارے اپنے ادھکاریوں سے چرچا ہوئی جس کے آدھار پہ آگے کام کر سکتے آگے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ مجھے کمی نیدر آئی اس کو سدھار کرنے کا میں نے طریقہ دیکھا اور ادھکاریوں سے چرچا کیا ادھکاریوں سے میں نے چرچا کی اس کو کیسے ہم سدھار کر سکتے جیسے ادھار آپ کو دیتا ہو جیسے میں آل ایسیوٹ میڈکل سائنسز میں گیا تھا جب میں باہر نکلا تو ملے آپ ایک تو ان کو انفارمیس سن کو اب میری اس میں چرچا ہوئی ہے نگر نگم سے آپ اکسن لیجی آپ کے منصفل اکٹ میں آپ کو سکتا ہے کچھ اگر میں لٹرنگ دیکھئی 99% ساب ساب نظر بہت کچھ اگر مجھے لٹرنگ 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 اپنے شہر کو صاف رکھے وہ شہر کو اونرسپ لیں ہمارا شہر ہمارا سندر شہر ہمارا شہر ہمارا ہرہ بھرہ شہر یہ ہمارے سیٹیزنز کو اونرسپ ہو جائے گی پھر ہمارے جو سرکاری پریاس ہوں گے سرکاری پریاس دیکھے کہ اتنی ساری یوزنائیں چل لیے آپ نئی سم مہون آئی کر سکتے یہ ہمارے انبھو جو میں دیش بھر میں جو میں نے کام کیا ان چیزوں پہ میں اپنے جل دکاریوں سے بات کی ایک ایسے ہم لوگ روزگار کے نئے نئے اوسر سیجد کر سکتے اپنے ہی جو ہماری بیوستہ اس بیوستہ کے بیوستہ کر رکھتے اور میں نصی طور پہ جانتا ہوں کہ جب میں اگلے بار آؤں گا تو مجھے بہت سارے ایسے پرنان دیکھنے کو ملیں گے جو ہمارے ادھکاریوں نے اس کے پر ایکسل لے رکھے